بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وی گیٹ ایس اینن می گیٹ ایس گوڈ انزی اش حیس سید محمد ریاض الحق اش بین لیغب بائی وغوف آج ہم جو ہیں وہ پرسنل پرنانس کے حوالے سے بات کریں گے پرسنل پرنانس کو جرمن میں کہتے ہیں آج جو ہم پرسنل پرنانس کے بارے میں سیکھیں گے تو جس طریقے سے ہمیں پتا ہے کہ انگلیش میں جو ہم پرنانس یوز کرتے ہیں ناؤن کی جگہ تو اسی طریقے سے جرمن میں بھی ہمارے پرس پرنانس ہے جیسے کہ ہمیں آئی کہنا ہے یا جب ہم مخاطب کرتے ہیں جو میں اپنے آپ کو کہوں گا کہ میں نے یہ کیا تو بار بار میں اپنا نام نہیں لوں گا کہ ریاض نے یہ کیا ریاض یہاں جاتے ہیں یہ پڑھاتے ہیں تو میں بار بار ان کی جگہ میں کہوں گا اسی طریقے سے کوئی دوسری شخص کے بارے میں گفتگو ہوگی تو پہلے اس کا نام لیا جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے ہم ان کے نام کی جگہ پرنانس استعمال کریں گے یعنی کہ انہوں نے یہ کیا یا اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا وغیرہ تو جرمن میں ہمارے پاس جو ہے پرو نام جو ہے وہ کیا ہے آئی کو کہنے کے لیے ہمارے پاس جو ورڈ جرمن لینگویج میں ہے وہ ہے اس جی کیا ہے وہ اس اس مینز آئے میں جرمن لینگویج میں اردو کی طرح ہمارے پاس دو ورڈز ہیں آپ کو مخاطب کرنے کے لیے جس طرح اردو میں سلینگ ہے تو یعنی کہ انفارمل وے میں ہم تم کہتے ہیں دوستوں سے مخاطب ہوتے ہیں یا ہم عمر افراد سے جب ہم مخاطب ہوتے ہیں اپنے دوستوں سے تو ہم تم کا ورڈ نارملی استعمال کرتے ہیں تو سمیلرلی جرمن لینگویج میں we have do ڈے او ڈو جو ہم تم کہتے ہیں تو ہم ایک شخص سے مخاطب ہوتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں سیکنڈ پرسنٹ سنگلر یعنی کہ دوسرا شخص وہ ایک ہونا چاہیے سیکنڈ پرسنٹ سنگلر ہونا چاہیے سمیلرلی جب ہم بات کرتے ہیں آپ کی جیسے اردو میں ہمارے پاس ایک ورڈ ہے آپ جب ہم بہت زیادہ فارمل ہوتے ہیں اور اسے بات کرتے ہیں اپنے ورڈوں سے بات کرتے ہیں اسی طریقے سے تو ہم آپ یا اپنے ٹیچر سے گروفت کو کرتے ہیں تو ورڈ آپ استعمال کرتے ہیں تو جرمن میں اس کو آپ ورڈ کو کہنے کے لیے ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے زی زی اس کی سپیلنگ کیا ہے بچھتے 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 لیے زی تو زی کی سپیلنگ کیا ہے ایس ای ای ایس آئی زی اپ سیمیللی آپ نے ہی شی اٹ کہنا ہے تو ہی کو کہنے کے لیے اے 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 شی کو کہنے کے لیے ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ زی اگین زی ہے سپیلنگ بھی وہی ہے ایس ای لیکن اس مال لیٹر سے لکھا جاتا ہے یہ زی آگے میں تھوڑی سی اور اسی تفصیل بتاؤں گا اور اٹ کو کہنے کے لیے ہمارے پاس جو ورڈ ہے جرمن لینگویج میں in dwashish prashen we have کونسا ورڈ ہے we have ایس اے ایس ایس it means اٹ وی کو کیا کہیں گے ہم کو کیا کہیں گے جب ہم بات کرتے ہیں فرس پرسن پلو رہ یعنی کہ ہم فرس پرسن شخصوں ایک سے زیادہ ہو تو ہم یوز کرتے ہیں ورڈ we یعنی ہم تو ہم کو کہنے کے لیے جرمن لینگویج میں چو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے we are we are we e are w i r we are it means ہم similarly we have another ایک ورڈ ہے جرمن میں ia it means you plural جب you ایک سے زیادہ ہوتے ہیں یعنی کہ تم لوگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں you plural کے لیے جرمن میں ایک الگ ورڈ ہے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں that is ia e h ia اور اس کے بعد جو ہی ہمارے پاس دے کو کہنے کے لیے جرمن لینگویج میں جو ورڈ ہے وہ ہے z s e a small letter سے لکھا جائے گا تو اگر ہم اس کو دوبارہ revise کرتے تو ہمارے پاس کیا ہے is یعنی i do یعنی تم er as z he it she یا air z s he she it e u plural کے لیے we are v کے لیے ہم کے لیے z small letter s small letter سے لکھیں گے z it means they اور z اگر s capital letter سے لکھیں گے s i e it means آپ تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ dyaar three z تین کسیم کے z ہیں اور تینوں کی spelling ایک جیسی ہے ایک کا مطلب she کے لیے use ہوتا ہے دوسرا they کے لیے use ہوتا ہے اور تیسرا آپ کے لیے ہوتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے وہ ہمیشہ capital letter s جو ہے اس کا capital letter سے لکھا جاتا ہے لیکن ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ ہم کب انتی z میں differentiate کر سکتے جی ہاں ہم انتی میں کر سکتے ہیں جب ہم verbs کے بارے میں پڑھیں گے جب آگے ہم دوسرے next lecture میں جب verbs کے بارے میں پڑھیں گے تو جرمن language میں اردو کی طرف verbs کے conjugation ہوتے ہیں یعنی اردو میں ایک word سے خریدنا لیکن میں pronoun use کرتا ہوں یا کھیل نا مثال کے طور پر میں pronoun خریدنے کی بات کر لیتے ہیں میں pronoun use کرتا ہوں میں خریدتا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا verb ہے خریدنا میں خریدتا ہوں تم خریدتے ہو وہ لوگ خریدتے ہیں وہ خریدتی ہے وہ ایک کتاب خریدتی ہے تو آپ دیکھ رہے کہ main verb خریدنا ہے جس کو ہم infinitive کہتے ہیں اور pronoun کے ساتھ اس کی spelling یا آخری کی ending یہ suffixes اس کے change ہو رہے ہیں خریدنا سے خریدتے خریدتی سمجھ میں آرہی نا پات اس کو کہتے ہے conjugation of the word جو کہ European language میں بہت زیادہ شپیلے means ہوتا ہے تو میں کھیلتا ہوگا کہنا چاہتا ہو تو میں کہوں گا تم کھیلتے ہو سپیلست سپیلنگ فرق آ گیا ٹھیک مطلب وہ ہی تم کھیلتے ہو وہ کھیلتی ہے یا وہ کھیلتا ہے تو اس کے لئے ہوگا سی شپیلت ایک شپیلت تو آپ نے دیکھا کہ زی آیا شپیلت اب شپیلت نہیں کہہ رہے ہیں اس تھی نہیں لگا رہے ہیں لاسٹ میں وہ دو کلی لگ رہا ہے صحیح شپیلن نہیں کہہ رہے ہیں وہ آئی میں تو یہاں پہ زی شپیلت تو اس کا مطلب ہوگی ہے زی شپیلت وہ کھیلتی ہے اسی طریقے سے آپ بات کریں گے ہم کھیلتے ہم کھیلتے ہم کھیلتے آپ لوگ کھیلتے تو آپ کھیلتے ہوں تم کھیلتے ہو یا تم لوگ کھیلتے ہو تو اور وہ لوگ کھیلتے ہیں لیکن وہ یوز کرنے تو زی شپیلن زی شپیلن اور اسی طریقے سے زی آپ کے لئے بھی جو یوز کرتے ہیں تو اکارڈن تو ورپ جو ہم سینٹنس پر یوز کر رہے ہوتے تو ہمیں آسانی کے ساتھ ہم پیچان سکتے ہیں کہ ایدر یہ زی آپ والا ہے یا وہ فیمیل کے لئے ہے یا دے کے لئے یوز ہو رہا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ اس کو جلی سے سب سے پہلے پر رام یاد کر لیں ملنگ سے یاد کر لیں پہ ہم ورپ کی بات کریں گے تو ورپ کی کانجیگیشن کیسے کرتے وہ کریں گے تو پھر ہم آرام سے سینٹنس بنانے کے مرلے میں داخل ہو جائے تو دوبارہ میرے سدھ ریپیٹ کر دیجئے آئی کو کیا کہتے ہیں ایش ڈو ایر ایس زی ہی ایچ ایر ایر یو پرورل ویر وی ہم زی زی دے پھرتا ہے تو یہ آسان ہوگیا تو آئی ہوپ کہ کہ آپ پھر 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 اس کو ریپیٹ کیجئے اور جب بھی آپ لیکچر سنا کریں تو کچھ ہینڈ آؤٹ سنو ڈاؤن کر لیا کریں تو یہ آسانی ہوگا تو پھر 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 سو تینک یو سو مچ فر واش اللہ حافظ آف 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 آف